اب دیکھیں سارے طوقات میں نافرمانی جس معاشرے میں خیانت ہوگی اب بتائیے کون سا ادارہ ہے ہمارا سرکاری غیر سرکاری جو خیانت کے بغیر چل رہا ہے جس معاشرے میں جھوٹ ہو کہاں ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جاؤ جس معاشرے میں ظلم ہو ایسا ظلم تو میری ستر سال عمر ہو رہی ایسا ظلم میں نے تو آج تک نہیں دیکھا جو آج کل ہو رہا ہے اور جس طرح ہو رہا ہے یہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے اوپر کوئی خدا نہیں ہے بس جو ہم کریں گے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں پکڑنے والا بڑا طاقتور ہے وَقَذَلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخْذَ الْقُرَا وَهِيَ ظَالِمَ اور پھر اسی طرح تیرے رب کی پکڑاتی ہے جب وہ پکڑتا ہے ان شہر والوں کو جو ظالم ہوتے ہیں وہی ظالم ہوتے ہیں عوام بھی ظالم خواست بھی ظالم حکمران بھی ظالم ادارے بھی ظالم تین عیب جس قوم میں آئیں گے وہ قوم تباہ ہو جائے گی ایک جھوٹ ایک بددیانتی ایک نائنصافی اور ظلم اور دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور توڑ آخرت تک جاتی ہے ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمائی ان دو گناہوں کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے کبھی اللہ میں نے پہلے بتایا کسی کو اللہ چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اسے غافل وہ پھر بلکہ آگے مزید اس کے عذاب سخت ہو جائیں گے جب اس کو یہاں پکڑ نہیں آئے گی وہ جس قوم میں سچائی ہو دیانتداری ہو اور انصاف ہو اس قوم پہ زوال نہیں آ سکتا چاہے اللہ کا انکار کر ایتھیسٹ ہو جائیں اللہ کے منکر ہو جائیں اور اللہ کو بھی برا برا کہیں لیکن اگر ان میں انصاف ہے دیانتداری ہے اور سچائی ہے تو اللہ انہیں زوال سے دوچار نہیں کرے گا آگے نمٹے گا